نمستے صدا و سلیم آتری بھو میں ایک اچھی نیوز بھارت کے لیے ہے اور مودی سرکار کی ایک اپلبدی ہے چائنہ کے انگلیسٹ میں اور پاکستان کے انگلیسٹ میں مجھے لگا کہ یہ اپلبدی ہم سب کو شیئر ہونی چاہیے اب کچھ دن پہلے ہی آئی ایم ایف کی بیٹھا کوئی ہوں اور آئی ایم ایف میں آپ کو بتا دوں کہ وشو کی جو فیننشل معاملے میں بڑی جس کو آپ ورڈ بینک کہتے ہیں ورڈ بینک کی دو بڑی ارگنیزیشن ہیں ایک کو آئی بی آر ڈی کہتے ہیں ایک کو آئی ایم ایف کہتے ہیں آئی بی آر ڈی انٹرنیشنل بانک فور ریکر ایٹمنٹ یہ اور آئی ایم ایف کہتے ہیں انٹرنیشنل منیٹری فنڈ تو خبریں جو چھپیں وہ آئی ایم ایف کی چھپیں ہیں حالانکہ یہ میرا ماننا ہے ہے کہ آئی بی آر ڈی کے بغیر یہ خبر ہو نہیں سکتی آئی بی آر ڈی ہے کہ ریکنسٹرکشن کے لیے اور ڈبلومنٹ ریکنسٹرکشن ڈبلومنٹ کے لیے آئی آئی بی آر ڈی کا مدلہ انٹرنیشنل بانک فور ریکنسٹرکشن ڈبلومنٹ تو کسی بھی کنٹری کو لون دیتی ہے اور اس کو انودان بھی دیتی ہے کہ بھائی مانوطہ کی بہالی کے لیے آپ یہ کام کری ہے کم اس پر دیتی ہے کم بیاج پر دیتی ہے تو ہوتا کیا ہے موسیلی کنٹری اس سے پیسہ اٹھا لیتے ہیں آدھا پرسنٹ پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ ون پرسنٹ بیاج پر اور اٹھا کر دیش میں لگاتے ہیں اور دیش میں لگا کر یا دیش میں انویسٹمنٹ کروا کر وہ انفرسکشن اپنا بڑھا لیتے ہیں اور انفرسکشن پرسنے کے بعد اس کو دیرے دیرے وہ پیسہ چکاتے ہیں لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم لونز ہوتے ہیں اس میں کچھ انودان بھی پا جاتے ہیں کہ یہ کام اگر آپ کر لیں تو ہم اتنا آپ کو بینہ ریٹرنے بیل بینہ بیاج کے بھی دے دیں گے اور کچھ ایسا بھی جس میں آئی ایم ایف انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا آئی بی آڈی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے آئی ایم ایف جو رہتا ہے وہ ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ وہ ایکسچینج کا کام کرتا ہے خاص تھوڑ سے اب انٹرنیشنل کرنسی کے روپ میں گولڈ ہے حالانکہ پیچھے انٹرنیشنل کرنسی کے روپ میں یو ایس ڈالر تھا لیکن سیونٹی میں سیونٹی فائی میں یو ایس ڈالر لیکن گولڈ پرمکتہ میں رہتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کی جی ڈی پی کا پرسنٹیج کیا ہے اس کی پپلیشن کیسی ہے اس کا انفرسکچر کیسا ہے اور بہت سارے کریٹیریاز رہتے ہیں لیکن گولڈ اس میں سنٹرل میں رہتا ہے یہ جو بی آر آئی ہے نا بن روڈ انیشیٹیب چائنا کا اور سی پی ای سی دو ہزار چودہ تک جو سرکاریں بیٹھی میں ان سرکاروں میں اندرگاندی کی سرکار کو بھی کہتا ہوں میں ان سرکاروں میں جوالال نہرو کی سرکاریں کہتا ہوں میں ان سرکاروں میں انرسنگ راؤ کی سرکاریں کہتا ہوں اٹلویری بچپی کی سرکار کہتا ہوں دو ہزار چار تک جو سرکاریں بیٹھی انہوں نے موسٹلی نے جب یہ گلگٹ بلٹستان میں جو انویسٹمنٹ کے کیسے کرے تو اس نے آئی بی آر ڈی کو ریکویسٹ کیا آئی بی آر ڈی میں بھارت سرکار سدب اوبجیکشن لگاتی ہے اس نے ایشیا ڈبلیمنٹ بینک ایڈی بی جس کو کہتے ہیں اسی طرح پر اسٹیٹ بائیس بینکیں بنی ہوئیں تو بھارت جو جو ایشیا میں ہے وہ ایڈی بی ہے ایشیا ڈبلیمنٹ بینک ایشیا ڈبلیمنٹ بینک کو اس نے ریکویسٹ کیا لیکن بھارت سب جگہ اوبجیکشن لگاتا رہا ہے کہ بھئی ان کو فیننس نہیں کرنا دو ہزار چار کے بات ایڈی بی نے ایک بڑا فیننس کیا آئی بی آر ڈی نے بھی ایک بڑا فیننس کیا چاہینا کو کہ ہم بیلٹ انیشیٹیو کرنا چاہتے ہیں اور پورے ایشیا کو جوڑنا چاہتے ہیں پروجیکٹ اپنا سمجھایا بس سمجھے اس میں اتنی آگئی کہ بھارت سرکار نے اس پر اوبجیکشن نہیں لگایا دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار چودہ تک بھارت سرکار جو بیٹھی اس نے کبھی اوبجیکشن نہیں لگا اس کا قارن یہ بھی رہا ہوگا کہ راجعباندی فانڈیشن کو اچھا کاسا پیسہ آ رہا تھا کونگریس اور سی پی سی کا گھٹھ بندن ہو رہا تھا تو جو ہو رہا ہے وہ روڈ بنانا چاہتے تھے وہ بنا رہے تھے اس میں کے فرمولہ بھی آیا تھا منمون سے یہ کے فرمولہ لائے تھے کاشمیر فرمولہ جس کو کہتے تھے کہ جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے وہ ان کے پاس رہے گا جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس رہے گا ایسا کچھ فرمولہ آیا تھا اس میں اس سمیں کی بھارتی جنتہ پارٹی نے باہر سے ویروت کر دیا تھا اور خوب پردرشن ہوئے تو وہ رک گیا تھا یہ سب چلتا رہا دو ہزار چودہ تک جو پروجیکٹ سینکشن ہو گئے تھے ان پر تو بی آر آئی پر کام چل رہا تھا دو ہزار چودہ کے بعد کسی بھی پروجیکٹ کے لیے چائنے نے اگر پیسہ مانگا کسی بھی فرم سے سنسار کے تو دو ہزار چودہ کے بعد جو سرکار بیٹھی اس نے اس کو سار جگہ objection لگایا لیکن جو سینکشن ہو چکا تھا پیسہ جو آ چکا تھا وہ تو لگایا کیا تو جتنا بھی کام سی پی ای سی کا یا بن بی آر آئی کا چلا بن روڈ انیشیٹیو کا وہ دو ہزار چودہ سے پہلے کے سینکشن تھے وہ چل رہے تھے بات کے سینکشن میں پونڈ روپ سے تو نہیں بتا سکتا کہ ہنڈیٹ پرسنٹ ریسٹکشن لگے تھے لیکن بھارت سرکار سب جگہ objection لگا رہی تھی یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہماری لینڈ ہے ہماری سوبرینٹی ہے چینہ کیسے ایسا کر سکتا ہے اور آپ اگر اس کو فیننس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ بھارت کی سوبرینٹی کو چیلنج کر رہے ہیں مندریند موڈی ورلڈ لیڈر بن کر بھی اوبرے اس لیے سنسار نے بھی ان کا ساتھ دیا چاہے وہ FATF کیوں نہ ہو Financial Action Task Force نے پاکستان کو grey list میں کبھی red list میں ڈالنے کا یہ سب چل رہا ہے موڈی جی کے پرباو میں IMF but FATF نے بھی objection لگانے شروع کیلئے یعنی کہ FATF اگر سینکشن لگا دیتا ہے تو کسی بھی حالت میں IBRD ہو چاہے International Finance Corporation IFC ہو International Finance Corporation ہو یا پھر وہ IMF ہو وہ کوئی بھی loan نہیں دے گا پیسہ نہیں دے گا کوئی بھی country کو پیسہ نہیں دے گا اب پاکستان تو اس situation سے بیٹ رہا تھا China اس situation میں ابھی ابھی آیا میں FATF کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن BRI کے لیے اور CPEC کے لیے جب China نے IMF کو کہا جو کی exchanger ہے exchange بھی کیسے ہوتا اس کو بھی آپ کو جاننا چاہیے exchange جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس روپیہ ہے ہم نے روپیہ چھاپا ہم نے اپنے روپیہ کو اپنے یہاں gold stock کے ادھار پر چھاپا ہوگا ہم اپنے روپیہ کو IMF میں کھٹا کریں گے IMF جو کوئی بھی بھارتی روپیہ چاہے گا یعنی کی کوئی world investor بھارت میں investment کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے IMF کے پاس جائے گا یا RBI کے پاس آئے گا اور یہاں آنے کے بعد وہ اگر میرا روپیہ وہاں پڑا ہے تو وہاں سے روپیہ لے کر یہاں خرچ کرے گا اور ان کو اپنی currency دے دے گا یا پھر بھارت سیدھا لے رہا ہو تو ہم کہیں کہ بھئی آپ ہمارے ہاں investment کریں آپ ہمارے پاس dollar جمع کریں ہم آپ کو روپیہ بنا کر دیں گے ہم exchanger لگاتے ہیں تو وہ dollar جو ہمارے پاس رہتا ہے ہم کسی اور country میں اگر جاتے ہیں جہاں dollar چلتا ہے وہاں تو ہم dollar خرچ کر سکتے ہیں لیکن کسی اور country میں جاتے ہیں جہاں dollar نہیں چلتا تو ہم IMF میں جا کر وہ dollar جمع کریں گے اور وہاں کی currency وہاں سے لے کر اس country میں investment کر دیں گے یا پھر اس country کو ہم dollar دے دیں یا ہم سونا دیں ان کو ایسے رہتا ہے تو IMF اس کے اترکت بھی کام کرتا ہے یعنی کی IMF کے جو stocks رہتے ہیں ان stocks میں ہمارا stock رہتا ہے 2004 سے 2014 جو سرکار بیٹھی تھی اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ چند شکر کی سرکار کے سامنے پر ہمارے پاس IMF میں یہ سمسیہ balance of payment کیا گئی تھی ہمارے پاس exchange نہیں تھا ہمارے پاس foreign currency نہیں تھی اور بھولی بری دشاہ ہو گئی تھی تیل کیسے خریدیں تو پھر چندر شکر اپنا سونا گریمی رکھایا تھے وہ پرائمیسٹر تھے باجپئی کے سرکار بیٹھی تو باجپئی نے اپنی پوری سرکار اسی میں لگا دی کہ وہ سونا کیسے مقت کروائے جب وہ سونا مقت کروائے کر آ گئے وہ سونا مقت کروائے کر لے آئے وہ جو سونا مقت کروائے کر لے آئے اس کے بعد 2004 میں سرکار بیٹھ گئی یہ پھر انہوں نے بھئی الٹی راک الاپنا شروع کیا اور اس کے اطرق باجپئی سرکار اگلے دس ورش کے لیے وہاں اپنا سٹاک بھی بنا چکے تھے یعنی کہ ڈالرز وہاں جمع کر چکے تھے سونا ہمارا کچھ وہاں جمع ہو چکا تھا ہم اپنا سارا چھوڑا لائے تھے لیکن ہم نے ایکسٹر سٹاک جمع کر دیا تھے کہ بھوشی میں بھی اگر ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کی عوشکتہ پڑے تو ہمارے پاس پیسہ وہاں پر وہاں پر ہمارے پاس کرنسی تھی وہ وہاں جو ہماری پڑی ہوئی تھی سیکیروٹی میں وہ سب چلی گئی وہاں کی اور وہ جب سب چلی گئی تو اس کے بعد سمجھیں آنی تھی بھگوان کا ایک خوبصورت پلان جس میں نرد مودی جی کو انہوں نے لاکر کھڑا کر دیا انہوں نے پھر وہی کرنا شروع کر دیا اور وہاں سے جو ہماری فورن ایکسینج جو ہماری فورن کرنسی تھی وہاں پر فورن ایکسینج کی پرابلم آگئی روپیہ جو ہے وہ آسمان چڑ گیا روپیہ کمجور ہوتا چلا گیا یہ سب کو چلا ابھی آئی ایم اپ میں جب چائنہ پیسے لینے گیا نیوزیں تو آئی ایم اپ کی ہی ہیں بیسے آئی بی آئی ڈی میں مانتا ہوں کہ آئی بی آئی ڈی نے بھی ایسا کیا ہوگا پیسہ لینے گیا تو انہوں نے بیل آؤٹ پیکچ بیل آؤٹ پیکچ کہتے ہیں continuation of financial support تو financial bail out package کو continue کرنے سے منہ تو نہیں کیا لیکن slow down کرتی ہے ابھی ہم آپ پیسے نہیں دے سکتے ابھی ہم آپ پاکستانی currency یا international currency نہیں دے سکتے کارن کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک pandemic کا time ہے دوسرا ہے کہ پاکستان کی financial condition کیسی ہے اور یہ bail out packages continue ڈکھنے کے لیے آپ کو ان کی کچھ باتیں ماننی پڑتی ہیں وہ اپنا ایک plan بناتے ہیں اس plan میں آپ کو بات ان کی ماننی پڑتی ہے دوسرا اس پر objection نہیں ہونے چاہئے بھارہ سرکار نے بہت سارے objections لگانے شروع کر دیئے بھارہ سرکار ہر بات میں جب بھی چائنا کا number آتا ہے گلگٹ بلٹستان کو لے بھارہ سرکار کھلے روپ سے کہتی ہے پاکستان سے کھلے روپ سے کہ چکی آپ اس چھتر کو واپس کریے اور آپ کو خالی کرنا پڑے اور اس کے لیکن گلوان کر کے چائنا نے ایک بار گلگٹ بلٹستان کو بچانے کا پریاس کیا دوسرا پریاس انہوں نے کیا کہ گلگٹ بلٹستان کو پچھمی پروونس بنا دیا جائے پاکستان کی تب ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا جائے اس میں بھی سفلتہ نہیں کار اس پر حملہ کر کے اس کو واپس لے سکتی اور پورا وشو سمد آئے بھی اس سمیں چین کے انگیسٹ میں پاکستان کے انگیسٹ میں کھڑا ہوا ہے نرد مدی کے ساتھ کھڑا ہوا اس کے موڈ میں نہیں کیونکہ وہ بھی سمیں جس میں بھارت سے ٹریڈ اس کا کم جور ہو گا اور بھارت سے ٹریڈ ہونا دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے چونکہ ہم نے اس کی جل پر حملہ کیا ہے گلوان انہوں نے کیا تو ہم پاکستان میں کبجے میں جو گلگٹ پاکستان اس کو نہیں واپس لے پائے لیکن ہم نے چین کے پلان بھی استعمال کرتے ہو چین کے پیر کٹ شروع کر دیئے وہاں انویسٹمنٹ جانا ختم ہو گیا وہاں سکی انڈرسٹری بھارت میں آنے لگی اور بہت کو چل رہا ہے تو چین فیننیشل جتنا کمجور ہوگا اتنا بھارت کے لئے اچھا ہے تو چین کے پاس بھی اپنی اتنی شکتی نہیں کہ وہ نئے پروڈ شروع کر سکے وہاں اور IMF بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے IVRD سپورٹ نہیں کر رہا ہے ADV سپورٹ نہیں کر رہا ہے یہ سب کے پیچھے موڈی سرکار کی اپنی سٹیٹیجی ہے انٹرنیشنل سٹیٹیجی ہے جس کا پریڈام یہ ہے کہ چین اس سمیں پاکستان سے سلگ بگ باہر ہے کیونکہ پاکستان میں چینی سینکوں پر حملے ہو رہے ہیں کیونکہ ماننا یہ ہے کہ چین اگر یہاں اسطاپیت ہو گیا تو چین ہی کھا جائے گا اور لگاتار پاکستان کو اس لیے پیسے نہیں دے رہا اب آئی ایم ایم وہ کہہ رہا پہلے یہ بتاؤ چین کا کتنا پیسہ ہے یا تم نے کتنا کرجہ سنسار سے لے رکھا ہے ان سب اوہا پٹک کے بیچ چین پریشان اور بی آر آئی کو ایک بڑا دھککہ لگا ہے سی پی سی کو بڑا دھککہ لگا ہے اس بیچ میں اگر ہم وہ بھومی باپس لے لیتے ہیں تو پھر کیا کہنا حالانکہ یہ ورلڈ راجنیتی ہے یہ انٹرنیشنل راجنیتی ہے یہاں لگاتار جھگڑے چل رہے ہیں اور کوٹی نیتی کو کوٹی نیتی مارتی بم نہیں مارتے بم کو بم مارے گا کوٹی نیتی کو کوٹی نیتی مار گی اس لیے موڈی سرکار کی جو کوٹی نیتی ہے ورلڈ وائٹ میں کہتا ہوں اس کو سب ہی کو سلوٹ کرنا چاہیے تاکی وہ اپریشیٹ ہو ان کو اور اچھے سے کام کرنے کے لیے انکراج کیا جائے کوئی